جی ناظرین سامینہ اسلام علیکم میں ہوں ملک محمد عدل آپ دے رہے ہیں ٹرو سٹوری سچی کہانیاں جی آج میں آپ کو ایک دوست اپنے سے ملاتا ہوں جو میرے پاس ادھر مجود ہے اس کا نام ہے علی محمد علی محمد کے پاس آیا ہوں یہ وقت کے اپنے بادشاہ تھے اور آج ان کے پاس میں مجود ہوں آئیے ان کا سر دیکھتے ہیں جو آج اس نے گنجا کرائیا یہ عمر کی وجہ سے گنجا ہو گیا اور کہتے ہیں علی صاحب کہ میں نے انیسو کتر کی جنگ میں بہت ہی کام اچھے کیے تھے آج ان کا سر دیکھتے ہیں سر میں بہت مسئلے ہیں جو آپ کو میں دکھاؤں گا اور کیمرہ مین سے میں کہتا ہوں کہ کیمرہ مین آگے آکے سر دکھائیں اس کا اس کے سر میں کہتے ہیں کہ بہت تیر اوڑے ٹوئے ٹبے بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سر کا نقشہ اس کے سر پہ یہ علی صاحب کہتے ہیں کہ انیسو کتر کی جنگ میں انڈیا سے مزیل آیا تھا جس مزیل کو میں نے ٹکر ماری سر آگے کیا مزیل کو سر لگا میرا لیکن میرے سر کو کچھ نہیں ہوا تھا سر کی وجہ سے مزیل ڈسمس ہو چکا تھا مزیل لاکھوں کروڑوں کا انڈیا کا نقصان کیا اس سر نے یہ سر جو ہے آپ کے سامنے ہے اس سر کی وجہ سے انڈیا کا کروڑوں کی وجہ سے نقصان ہوا اور ہمارے ملک کی لاکھوں کروڑوں کی عبادی جو انا عباد رہ گئی ہے تو یہ دیکھیں اس کا سیرہ انیس سو اکتر کی جنگ کی وجہ سے اس لچک کھا گئے چکا ہے لچک کھا چکا ہے یہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کے سر کے کیمرو مین سے میں کہتا ہوں کہ پاس سے دکھائیتا ہے کیمرو مین آپ کو پاس سے دکھاتا ہے یہ دیکھو نقصہ یہ بھی ہے اور اس طرف بھی ہے یہ ایسے ایسے نشان بنے ہیں یہ صرف اس بمپ کی کرم نمازی ہے کہ اس بمپ کی وجہ سے اس کے سر کا نقصہ خراب ہو گیا جو بالکل ہی نقصہ آپ سمجھ میں نہیں آرہا یہ علی محمد ہمارے بادشاہ ہیں یہ وقت کے بادشاہ تھے آج تو عمر کی وجہ سے جو اس کا یہ حال ہو گیا باقی انیس سو اکتر کی جنگ میں بہت ہی بہادری بہت ہی کارنامیں دکھائے تھے اس نے آنجی ناظرین اب یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ بادشاہ اس اب دنیا داری کا نظام چھوڑ کے اب دنیا کو ہر کام ختم کر کے درویشی لینڈ پہ آ گیا ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے چلا بھی کٹا اب ان سے پوچھتے ہیں کہ چلا ان نے اس نے کیوں کٹا علی صاحب آپ بتائیں آپ نے چلا کیوں کٹا چلا کٹا اللہ کے لیے اللہ رسول کے لیے چلا کٹا باوہ پھرید گا اچھا تو ان کا پتھر کھا دیں آنجی ایک مہنہ دس دن پتھر کھا دیں آنجی ان کا کہنا ہے کہ میں نے دنیا داری کے نظام چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آکے چلا کٹا تو اچھا علی صاحب آپ نے چلا کٹا ایک مہنہ دس دن کہ چالی دن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں جنگل میں رہے ہیں جنگل میں کیا کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں پتھے کھاتے ہیں اچھا ایک مہنہ دس دن پتھے کھاتے ہیں لو جی علی صاحب کا ناظرین کہنا ہے کہ میں نے ایک مہنہ دس دن کہ چالیس دن کچھ کھایا نہیں درہتوں کے پتے کھائیں تو آپ کس بابے کے دربار سے یہ گیا تھے بابا پھرید پا پٹن اچھا ان کا کہنا ہے کہ میں ناظرین بابے فرید کے دربار پہ گیا تھا پاک پتن شریف گیا تھا ادھر بابے فرید کے دربار پہ میں منت مان کیا تھا کہ میں نے چالیس دن پورے کچھ کھانا پینا نہیں صرف پتے کھانے جنگل میں رہنا کسی کو ملنا جلنا نہیں ہے ناظرین آئیے ہم پوچھتے ہیں انہوں نے شادی آئی تک کیوں نہیں کی یہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی بھی نہیں کی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی جی علی صاحب آپ نے شادی کیوں نہیں کی اللہ رسول کے لئے چلا کٹا بابا فرید کا چلا کٹا اور رب ملیں کی آسے شادی اب اللہ کروائے گا تو شادی ہو جائے گی اور نہ ہوئی تو شادی نہیں لو جی ناظرین اس کا کہنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ کرتا رہا ہوں شادی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں شادی کوئی ضروری میرے لئے نہیں ہم یہ رکھتی ناظرین سامین یہ ہے بادشاہ سلامت جو ہمارے ساتھ پہلے مجود تھے جن کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علی محمد نام ہے ان کا تو یہ ہے ان کی گاڑی ڈان ڈان کو بکڑنا مشکلی نہیں نا ممکن ڈان کے دشمن کی سب سے بڑی خلطی یہ ہے کہ وہ دان کا دشمن ہے